آگے پڑھتے ہیں جی اور اسمینہ ظاہرہ ہیں کراچی سے اللہ کریم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء محبوس فرمائے اور خواتین کو نبوت نہیں دی یقیناً اس میں کوئی مسئلہت ہوگی لیکن کیا راہ تصوف میں عورت مرد جتنا اچیو کر سکتی ہے سبحان اللہ بچے اپنا اپنا مقام ہے ہر نبی کی ماں بھی عورت ہے عورت ہی کی گود میں امیاب پروش پاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں ہے لیکن والدہ ضرور ہے اور ہر نبی کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اکثر کی بیٹیاں بھی ہیں بعض کی بہنیں بھی ہیں یعنی عورت اور بعض کی بیویاں بھی ہیں ہر روپ میں عورت نبی کی شریک کار ہے ماں بھی ہے بیوی بھی ہے بیٹی بھی ہے بہن بھی ہے بلکل ٹھیک بچے عورت کا کام قیادت نہیں ہے احتمام ہے سہی بلکل سہی قیادت کے لیے پیدا مرد کو کیا ہے اللہ نے تو ہر ایک اپنا کام کرتا ہے عورت جو کچھ مرد کما کے لاتا ہے جو گھر بناتا ہے اس کی حکمران ہے اس کی امانت دار ہے امین ہے مرد کی آبرو کو مرد کے مال کو سنبھالنا اولاد کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے تو اپنی اپنی ذمہ داری میں ہر ایک کو پورا ہونا چاہیے دوسری کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنا یہ درست نہیں صحیح جہاں تک منازل کا تعلق ہے تو عورت سارے منازل حاصل کر سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کرتی بہت کم ہے ٹھیک ہے چونکہ عملی زندگی میں عورتیں مردوں سے بہت پیشے رہے جاتی ہیں ان میں دنیا کا فساد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے صحیح لیکن اگر کریں تو کر سکتی ہیں ہاں جس طرح عورت نبی نہیں ہے اسی طرح عورت شیخ نہیں بن سکتی قائق نہیں بن سکتی امامت نہیں کر سکتی اذان نہیں دے سکتی یہ مردوں کی کام جہاں تک قرب الہی کا تعلق ہے اس میں مرد اور عورت مرابر ہیں جو جتنی محنت کرے گا اس نہ پا لے گا عورت اپنے فرائض ادا کر کے پاتی ہے مرد اپنی عزیر کی ادا کر کے پاتا ہے بلکل صحیح جہاں تک قرب الہی کا تعلق ہے اس میں مخلوق ہے مرد ہے یا عورت ہے مرد نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے درجہ پانا ہے عورت نے اپنے کام کر کے درجہ پانا ہے لیکن مدارج عورت مرد جتنے ہی حاصل کر سکتی ہے اس میں وہ کمی نہیں ٹھیک ہے بلکل